بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احمد رضا قادری تمام سناخانوں کی طرف سے رزشتہ روز نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اقدام ہمارے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب نے اٹھایا اور آواز حق بلند کی اس پہ ان کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیمرہ نے جو پبندی لگائی ہے ڈاکٹر صاحب پہ اس حوالے سے میں مفتینی خراجی صاحب سے ارسل کرتا ہوں کہ وہ کچھ فرمائے ہم پیمرہ کی طرف سے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب پر یک طرفہ بغیر نوٹس کے لگائی پبندی کی مربور مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیمرہ نے بالکل جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو جو ریزن شو کی ہیں اس معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین نے ڈاکٹر زاکر نائک کا نام منشن کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو بین کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بسنے والے رسول اللہ کے کروڑوں غلاموں کی اس حوالے سے دل ازاری ہے کہ اس ڈاکٹر زاکر نائک جس نے مختلف مواقع پر اپنا بلکل ایک متاسبانہ نظریہ امت مسلمہ پر نھوستے ہوئے کئی مقامات پر اللہ کی اللہ کے ولیوں کی حضور کی اہلِ بیعت کی اور خود بارگاہ رسالت ماہ آپ کی عظمتوں کی بے عدوی کا ارتکاب کیا ہے ایسے شخص کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو بین کیا جا رہا ہے جس کا ہمیشہ سے یہ نعرہ رہا ہے کہ میرا سب کچھ آپ کے قربان یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عمر علاقت حسین پر پابندی نہیں ہے بلکہ یہ دائشوں کے سرپرست ڈاکٹر زاکر نائک جس نے کروڑوں مسلمانوں کی دلازاری اپنے بلکل ایک انتہا پسندانہ نظریہ کے ساتھ اس نے کروڑوں لوگوں کی دلازاری کی ہے یہ اس کی حمایت ہے اور ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ موجودہ حکومت کے سیاہ کارناموں میں ایک مزید کارنامہ ہے اور انشاءاللہ عزیز جو عاشقان رسول ہیں اس کا حساب بہت جلد اس حکومت سے لینے والے ہیں اور ہم اس پر ایک بار پھر ڈاکٹر عمر علاقت حسین کو یہی کہتے ہیں کہ تم آواز حق بلند کیے جاؤ اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے اس کا رسول بھی تمہارے ساتھ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے کوئی سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کی جائے گا